زندہ رہے حسین تیرا ہوں تیرا ہوں منائیں گے زندہ رہے حسین تیرا ہوں تیرا ہوں منائیں گے آئے فاطمہ کے نال یہ وعدہ یہ وعدہ نبھائیں گے زندہ رہے حسین تیرا ہوں تیرا ہوں منائیں گے برائے تعدیلِ زہورِ حضرتِ قائمِ آلِ محمد فاوازِ بلند صلوات برائے قبولیتِ عماد و عبادات فاوازِ بلند صلوات نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری زندہ رہے حسین تیرا ہوں تیراً جیزیدییر جیزیدیر بَعَوَاظِ بلند صلوات حرہ حسین و mum اللہ علیہ وسلم 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 علیہ السلام دی خدمت دی مالک توفیق عنایت فرمائے اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت سالے لمحات اوقات اپنی بارگائج عبادت عظیم شمار فرمائے ذلفقار صحیح ورنہ دی اہلیہ بیماراً دعا ہے اللہ رب العزت صحت کاملہ عجلہ عطا فرمائے علاوہ ذریع بہت سارے مومنین جا بجا دوائیں دی اعتماس کردیں علیم بذاتی صدور اللہ تمام مومنین دے مشکلات عشاد فرمائے ایک دفعہ سارے حضرات دوائیں دی قبولیت وست انتہائی محبت نال سروات پڑھ دے ہو حضور صدور کائنات نے ارشاد فرمایا لِكُلِ شَيِّدْ اَسَاسٌ ہر شَيْدِ اَسَاس ہے ہر شَيْدِ اَسَاس ہے وَأَسَاسُ الْإِسْلَامُ حُبِّ وَحُبْ وَأَحْلِ بَيْتِ فرمایا اسلام دی اَسَاس اور میرے اہلِ بیت دی محبت ہے اللہ رب کو حزت نے قرآن مجید اچھ اہلِ بیتِ رسول دی محبت نو فرض قرار فرمایا آیتِ مبدت قواہِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى یہ آیتِ مبدت دلیل ہے کہ اللہ نے قرآن مجید اچھ اہلِ بیتِ پیغمبر دی مبدت نو لازم قرار فرمایا لیکن سامین یاد رہے جنا ہستیاں دی محبت نو اللہ نے قرآن مجید ضروری قرار فرمایا اُنہا ہی ہستیاں دی اتاعت نو بھی اللہ نے قرآن مجید لازم قرار فرمایا یعنی صرف محبت و مبدت مومن دا فریضہ نہیں ہے بلکہ اتاعت بھی مومن دا فریضہ ہے توجہ ہے نا سب حضرات میں جس ہستی دا تذکرہ اجدی مجلس سے عزائج کرنا چاہنا آئمہ اہلِ بیتِ علیہ السلام چو ہو ہستی جیدہ لقب زین العابدین ہے ہو عزیم ہستی جیدہ لقب سید و ساجدین ہے سامین محترم امام آلی مقام دی حیاتِ طیبہ چو ترے اوشاف دا تذکرہ مائے آج دی مجلس سے عز کرنا چاہنا لہا کلی اہاتہ کرنا ماسوم دی زندگی دا تمام اوشاف و قمالات نو بیان کرنا یقیناً ممکن نہیں ہے اس وستے کہ حجتِ خدا اور نمائندہِ الہی دا بس پہ ہے کیوں دے ہاو صاف دا اہاتہ دنیا دے تمام انسان اکٹھے ہو کے بھی نہیں کر سکتے کیوں بھلا اس وستے جو حجتِ خدا دی پہچانے ہیں کیوں دنیا دنیا دے سکول اور کالجز دے طالبہ نہیں ہوں دے دنیا دے سکول اور کالج دے طالب علم نہیں ہوں دے بلکہ درسگاہی خدا دے طالب یافتہ ہوں دے میں فقط رہے اور صاف امام دا تذکرہ مومنین دے خدمت اجھ کرنا چاہنا مگر اس تو قبل امامِ عالی مقام دے ازمت دا ہی جملہ آفنا چاہنا اللہ نے قرآنِ مجید انبیاء وستے لفظِ عابدین استعمال فرمایا ملائکہ وستے لفظِ ساجدین استعمال فرمایا توجہ کرنا سامینِ محترم مصحستی تھی عزمت تا کیا کہنا جڑی بزمِ انبیاء اجزین و عابدین ہوئے بزمِ ملائکہ اجزین و ساجدین ہوئے یو نادی منادن یوم القیامہ قیامت والے دن ایک منادی ندا کریشی اینا اینا زین العابدین سارے لوگ محبت فرماوں میں اگلی بات ارس کرنا قیامت والے دن آدم تو خاتم الانبیاء تک تمام انبیاء حسن تمام رسول حسن قیامت والے دن شوحلا حسن صلحا حسن عدقیاء حسن اولین حسن آخرین حسن پوری نوے انسانیت حسی جدا منالی من جانب خدا ندا کریشی اس پورے آنبِ محشرِ جھوکان اے دیدہ نام زین العابدین ہے اللہ اکبر ذہے قسمت اس شخص دی دیں اپنا امام علی زین العابدین متسلیم کی تا قیامت والے دن اس منادی دی ندا دے اگر کوئی لبے کاکسی دبا کر دبا و سجاد رسی میری امام علی مقام دی پہلی نمائی صفت عبادت ہے انہیں عرض کر چکا تمام انبیاء عابدین ہن مگر عبادت گزارہ بزین باقر دبا و سجاد ہے تمام انبیاء ساجدین ہن مگر ساجدین لسندار میرا مولا علی زین العابدین ہے او کنیز جس نے ایک عرصہ حیات امام دے بیت و شرفت گزارے حضرت دی شہادت تو بعد اس کنیز تو سوال کیتا گیا کہ امام علی مقام دی عبادت تا انداز کیا ہا دو جملے اس کنیز نے جوابا فرمائے میں پقشا مردان بے شرف آئے چھوا جملے عرض کرنا چاہنا اچھڑ والے امام دی عبادت تا انداز کیا ہا جبا بچا دیئے ما عطیتو بے تعامل قط و ما عطیتو بے لینل قط دن دے وقت جتنا عرصہ حیات ما امام دے گھر گزارے دن دے وقت دستر خان میں بچایا راب دے وقت بستر آرام میں بچایا ہر دن در اوزہ دارہا زین العابدین ہر راب دا عبادت گدا رہا سید و ساجدین و غلام آدے نصف شب آئی ما ایک قدمہ دیا ہٹ بچا کے امام دے پچھو درام حضرت شہر تو بہر آئے ایک سخت چٹان تے پہشانی سجدہ بارگاہ خدا ایک چھکائی آدے میں جت قدمہ دے فاصلے تے کھڑ کے شمار کرنا شروع کی تا میرے امام نے ہک سجدے دے اندر ہزار مرتبہ لا الہ الا اللہ دوڑ فرمایا لا الہ الا اللہ حقا حقا لا الہ الا اللہ رکا رکا غلام آدے میں گندہ رہا میں شمار کریدہ رہا ہزار مرتبہ ذکر لا الہ الا اللہ فرمایا پھر سجدہ الہی تو سر اٹھایا اگلا جملہ سننا غلام آدے میں اگر وقت کی عرض کی تھی مولا اتنا لمبا سجدہ اتنا طولانی سجدہ مولا مولا میں شمار کی تے دسہ ہزار مرتبہ لا الہ الا اللہ دوڑ فرمائے مولا اتنا نمبا سجدہ جواب اجھ میرے امام فرمایا بندہ خدا اگر حالت سجدہ سجدہ کرنوال عابد اندازہ ہو جائے اس حالت جمیرہ بابود کتنا راضی ہے یقینا اوہ شخص اتنے ہی لمبے سجدے کریں اوہ شخص اتنے ہی طولانی سجدے کریں سامین موترم پنچ سو خجور دا پودہ ہا میرے امام ہر خجور دے پودے دے قریب کھڑے ہو کے دو رکعت نماز عدا کرے دے آن اوہ بندہ درادے جو میں زید العابدین اپنا امام مندہ سید الساجدین اپنا مولا مندہ تے نماز پنجگانا عدا نہ کرے عبادت خدا کو بے رغبت ہوئے اوہ شخص کوئی اور امام تلاش کرے بد عمل لوگا دا امام زید العابدین نہیں با عمل لوگا امام ہے سید الساجدین ہزار نوافل جابر ابن عبداللہ انشاری عرض کی تھی یبن رسول اللہ نکاہت و کمزوری دے بوجود اتنی کثیر عبادت میرے مولا نے فرمایا صحیفہ لیا جس صحیفہ دے اندر میرے باب علی دی عبادت تذکرہ ہے اس صحیفے جو عبادت علی تلاوت کرنی شروع کی تھی اور پھر جابر نے خطاب کر کے فرمایا جابر میت میلو علی عبادت جدی علی ابن حبی طالب کوئی ہے اللہ دی کائنات جدہ میرے باب علی جتنی عبادت کر سگی سامین محترم تیسری خصوصیت ہاں دوسری خصوصیت امام علی مقام دی حیات طیب غلام آزاد کرنا ہے اس بازار جو دیں جس بازار جو غلام فروخت دیں باری سرمایے لال غلام خرید فرمے دیں بڑا لطف اٹھے سن تمام مومنین اگلی بات تو ایک سال مسلسل انہ خرید کردہ غلام دی تربیت فرمے دیں آمد 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 والے ماہ رمضان جس طلب علم بیاد سٹوڈنٹ کوئی ریاضیات نہ طالب علم کوئی علم حنصہ دا شاگرد سباد آزم دے سب تو بڑے امام امام آزم میرے مولا امام سادق نے دو سال شاگرد نظر آن دے تاریخ حقیقت ہے کوئی شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے امام آزم دے تاثرات اس وقت بھی اس چیزے اندر موجود اگر دو سال تک صحبت امام سادق نہ ہو بہا میں ہلاق ہو چکا ہوں وہاں تری تو زیادہ سپانرز دانشوارز اور پروفیسر پی ایچ ڈی حضرات نے اس ٹاپک اور اس انوان ریسرچ کی تھی کہ موجودہ سائنسی ترقی لی بنیاد کاؤنن اس وقت سائنسی موجزات اور سائنسی کرامات اس دور دے اندر ماتی ترقی اور ارتقاء اندی بنیاد کان لوگر توجہ کرنا شیعات رسر فکر نال غلط ہونا چاہی دے کئی کئی شال دی آر کریزی تومات سپر مین اسلام نامی کتاب دے اندر انہ سقال ارز نے ثابت کی تا جو موجودہ سائنسی ترقی دی بنیاد شیعات اچھتا امام جعفر سالح اپنے مکتب علم ناد وابستہ رہے بات لمبی نہ ہو جائے میرے امام اعلی مقام دیں سیرت تا ایک نمائی پہلو دعا ہے منا جات ہے سجد شکر ادا کر اللہ نے امام زیل العاب دین دست کے تند دعا دا حق زخیر آد فرمائے امام خمین رحم اللہ فرمی دیان میرے فخر وست بات کافی ہے کہ نہج البلاغ بھی میرے امام دا کلام ہے صحیف سجادیہ بھی میرے امام دا کلام ہے وہ شیعہ کیسا ہے جہ دے گھر نہج البلاغ نہ ہو رہے سجادیہ نہ ہو نراستہ نہیں ہو بیٹھ صحیف سجادیہ دی تلاوت تو مشرف ہو نا اور سامین مطرم تاثرات علماء مصر دے صحیف سجادیہ دے متعلق تاریخ دی زینت عدل لولادیت علی زین العبدین لما عرف المسلمون المناجات معلہ اگر چوتھ امام دیا اے دعائی دا مجروبہ نہ ہو رہا مسلمانا فتح نہ لگ سکتا جو اللہ دے دربار اس منگر دا طریقہ کیا ہے اور سامین بڑی خوبصورت اور دلچسپ بات قبلہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقام اہو نے تحریر فرمائی اس دعائی اس دعا دی شرائط جہی میرے امام نے تصویع و تقدیس الہی دی سلسلی دعا فرمائی آغاز نے شرائط ایک جملہ تحریر فرمائے انہا فرمایا ساڑھے تیرہ سو سان قبل دعا و مناجات دمج ہوا ہے سحیفہ سجادیہ اس موجودہ سدی دے اندر سائنس دان متفق ہوئے اس سائنس انکشافات تھی کہ سایا وزن رکھتا ہے اور ہوا وزن رکھتی ہے قبل فرمایا ساڑھے تیرہ سو سال قبل اس دعا دے اندر میرے مولا زین العبدین نے انا ہی سائنس حقائق نو بیان فرما زرہ لطف وڈھونا میں چند جمل اس وقت ذہن اچھ رکھنا میں سامین جی خدمت ارز کرنا چاہنا جتے میرے امام نے اپنے خالق و مالک دی اس وقت اور تصویح بیان کر دیا ہویا فرمایا سبحان کا ما ترا فی قعر الوحار سمندر دی گہرائی موجودات نو جانن والی ذات ذین العابدین با اللہ ہے میں سب حضرات میں لطف می لے اگلا جملہ فرمایا سبحان کا تسمہ ہو انفاس الہی تار فی قعور البحار فرمایا میں اس پرور دگار تی تسبیح کرینا جڑا سمندر دیا گہرائی اچ موجود مچ دیا دی ساس دی آواز نو سنن والی اللہ اللہ صلح محمد محمد خانوا دے لبیت سارے بندی بلند آواز نو سروات پڑھ دے پھر فرمایا سبحان اللہ موزن الشمس والغمر تسبیح کرینا اس رات فروردگار دی جڑی ذات شمس دا وزن بھی جان دی کمر دا وزن بھی جان دی سبحان تعلم وزن الظلمت والنور پاک ہے اللہ جڑا ظلمت دا وزن بھی جان والا ہے نور دا وزن بھی جان والا ہے پھر فرمایا سبحان کو تعلم وزن ریح والفے میں تسبیح کرا اس پر وردگار دی دی ذات سائے دا وزن بھی جان والی ہے ہوا دا وزن بھی جان والی دا برائے رغبت اپنے پڑھے لکھے حضرات وست چند جمل تلاوت کی تھے سامین حشام ابن عبد الملک ابن مروان زیارت کعبہ وست حرم کعبہ اجتاخل ہویا شاہی پروٹوکول نال خوشاندی ہواری بادشاہ وقت ہمراہ مگر حرم کعبہ اجتبہ بڑا اجتہام بڑی مشکل نال راستہ بڑی مشکل نال تواف شامل ہوئے پھر بڑی مشکل نال حجر اصوات بوس سالیہ اور ظاہر چھتر بادشاہ وقت ہا کرسی بچھوائی حرم کعبہ کرسی تے ویتھے پورے حرم دا مشہدہ کر ریا ہا لوگا دا تواف کرنا لوگا دا حجر اصوات بوسا لینا مشہدہ کر ریا ہا جو اچانک حرم کعبہ چوتھا کمر امام تلو ہویا راستے خود بخود بن دے گئے لوگ خود بخود ہٹ دے گئے امام یا نا شام تو آیا ہویا ایک گروہ یہ سارا منظر دیکھ ریا ہا ہا شام آئے اندھے آنڈا منظر بھی دیکھ ریا ہاں پھر میرے مولا زین لابدین آئے انہ دے آنڈا منظر بھی دیکھ ریا ہاں ہا شام بے قریب آئے تے آ سوال کیتا نے من حازا تیرے بستے راستہ دن پڑے آنڈا تو بادشاہ وقت بھی آئے تیرے نال شاہ دستے بھی آنڈا خوشام بھی حواری دی آنڈا تیرے بستے راستہ دن پڑے آنڈا کونی دے دیاؤن لال خود و خود رہ بڑھ دے گئے لطف لینا پکیشا مردان دا مجموع شامی آداز راہ تاجب سوال کرنا ہاں ازام تجاہ لے عرفانہ کیتا تجاہ لے عرفانہ دا مطلب جاڑ رجھ کی اپنے آپ نو جاہل بڑھونا جاڑ دا تا آنڈا اونا پچھا من ہا دا ہی کون یہ جواب اچھا دے میں نہیں جان دا میں نہیں جان دا ہی کون شائر اہل بیت فرس تک شامی آداز سوال بھی سن گئے ہن ہر شام دا تجاہ دیار فانہ بھی سن گئے ہن اگے ود کیا دے جن تو نہیں جان دا اگر آنکھ میں دس آؤ کون ہے نہیں نہیں تُسا ایک سلوات پیڑے پھلو پھر میں کسیدہ پڑھا ایک کسیدہ سلوات تا نہیں تُسا پڑھ پڑھا سارے بلند آواز نال سلوات پڑھ دے آؤ سلوات پڑھا آؤ لی محمد ہے نجی پروگرام میں کسیدہ پڑھا جڑا کسیدہ فرزدک پڑھے کئی تا حیرانوں میں سنوے مولوی تے کسیدہ سلوات وادے کون یادے مینی جڑ دا فرزدک آدے میند سنوے کون حاض اللذی تعرف البتح وطاعت والبیت یعرف والحل والحرم آدے حشام جن تونی جڑ دا ہی دے قدمہ دیا حٹ نو پوری سرزمین مکہ جڑ دیے سرزمین مکہ جڑ دیے والبیت یعرف والحل والحرم جن بیت اللہ جڑ دے حل جڑ دے حرم جڑ دے اللہ اکبر حاض ابن رسول اللہ حاض ابن رسول اللہ تھر توجہ کرنا حاض ابن رسول اللہ بن نور تحت دل عم خطاب کر جن تونی جڑ دا یہ عام شخص نہیں ہے ادھا رسول اللہ دا فرزت ہے طالب علمی زمان چند اشار یاد کی تین ہوا چند شیر اس وقت میرے ذہن چند تی میں رومین نو حدیع دے کے بن نا چاہ تی سار خوش میرا حدیع قبول فرمی سو حتاب کر کے آدھے جن تو نہیں جان دا عاظ ابن فاطمہ ان کنت جاہل ہو جن دے تو تو جاہل ہے وہ عام شخص نہیں ہو تا فاطمہ زہران آل ہے اللہ اکبر اللہ لیسا پولو کمن حاض بزاہ رہی تی را اکھ نا ایک آنت تو آنکھ جو میں نہیں جان دا تی را نا جان نا اس وست مزر اور نقشان دے نہیں ہے کیوں کیوں وال عرش یارف وال لوح وال ملہ اس نو عرش جان دے لاؤ جان دے کلم جان دے ہمارا وہ حصول ہے یا علی یا علی آخر دے آخر دے آدھے نا ساڑھے زاکر بھرا من ٹیپ دا من سنا فر از دا خطاب کر کے آدھے نا شام جن تو می جان دا من ان کرت جن دا تے انکار کی تے جو میں نہیں جان دا فرما یارف ال عرب وال عجم کوئی عرج نہیں تو نہیں جان دا اس نو فورا عرب جان دے فورا عجم جان دے پتہ کیا ہو شام نے علیدہ فرز دک نشد کے حول جا کر لگا کہ شام دا وفد موجود ہے تے تو قصیدہ پورا پڑ ہے زین العابدین دی شام ایک حینا دے سامنے ایک میری شام چھ بھی قصیدہ پڑ عام شایر سمجھ جا اے وکاو مال چڑی شرط من ویسے دنیا اکسے دولت اکسے پیسہ سارا دیشہ عید یا قصیدہ فرز دک دیکھ کے آدھ لازمن میں بلکل تیری شام بھی ایک قصیدہ پڑ دا مگر میری ایک شرط جڑا جڑا بدہ دھیان کی تھی بیٹھے آٹھ آر ویش اس بند دا اگلی اگلی بات سن دولت دیشہ سروائی دیشہ مان کیا مگ دے آدھ اگلی نا دولت مگ دا نا دنیا مگ دا نا پیسہ مگ دا نا سروائی مگ دا اگر تو چانے جو میں بھی جیا کسیدہ تیری شام اچ بھی پڑ ایک کو شرط ہے زیر اللہ بدین دے باپ جیسا باپ لیا اللہ تکبیر اللہ بسانا رسول اللہ حادری رسول اللہ رسول اللہ اللہ صلح محمد وعالی زیر اللہ بیدین دی ماد ایسی مان ایسی ایسی زندہ مجھ قید کر دیو فرز دکنو قیدی بڑھا لیا گیا کس جرمت محبت اہل بیت قصیدہ پڑھن دی جرمت غور کر میرا بھائی از اہل ویت حافر از دک نراز نوز بس رین چاہ گئے جمعہ میں آنکھے بغیر کی میں رہ سکتا پیسے انال جے بھر کے قصیدہ پڑھنا ہور گا لے سامنے سامنے بادشاہ وقت ہو اور بادشاہ وقت سامنے عزمت اہل بیت قصیدہ پڑھنا ہور بات میرے امام تا قبر پہنچی دس ہزار درہ میرے امام نے روانہ فرمایا غلام دے ذریعے جو فرزدہ قصید العیال غریب اندھے بچے اندھے مدد آنت رستے پہنچا غلام پیسے لے کے پہنچے زدانت اللہ فرزدہ قادے پیسے کہے بھی دے امام وہ جدا قصیدہ محبت اہل بیت اس طرح پڑھے اس سے جرم اس طرح قید کر دی تاگیے کسیر العیال ہے تیری مدد وست امام بھیجے سننا سامین واللہ امام دی کیا منزل ہے جواب اچھا دے دست وست امام دی خدمت میری طرف وارز کرنا مولا میں درہم دینار وست نہیں پڑھے آ میں آخرت سباب وست پڑھے میں آخرت عجر و سباب وست پڑھے پیش واپس کی تے امام دی خدمت دوبارہ غلام پہنچے مولا فرغول نہیں کرنا دے میں آخرت سباب وست پڑھے فرمیدن میری طرف اے حدیعہ تحائف مزید لے جا تفرز دکھ رواک اے حدیعہ بھی قبول کر اے تحائف بھی قبول کر اے دس ہزار درہم بھی قبول کر تیری آخرت سباب دا بھی میں زامنا تیری آخرت دے عجر و سباب دا میں زین العابدین زامنا آل محمد جو کچھ عطا کرے دن والواپس نہیں لے دے دا میں دیرات آئی آمن والی رات آج ستم حرم دیرات کل اٹھ نا اور دس ایک خیم دے سامنے بھی دے بھی را آئے جس خیم جو اترے آواز آئیا سائب ذکر العباس لکھے تیسری آواز بھی دے بھی ران و تڑپا چھوڑے پہلی آواز آئیے اکبر بیٹا صبح میدام اچ پہلے میوے شام دوسری آواز آئیے چچا نا میدام اچ میوے شام سارے سمجھ گئے ہو پہلی آواز اس جوان دی آواز آئی دے آسرے دے زینب اراغ آئی ہے اب بار سا دن میوے شام آی ہے چچا میوے شام مائے پوتران توم پیو ہی پوتران دے ہون دے ہون پیو میدام اس نے میوے شام ابباس آئیے میوے شام شاوکے شہدر شاہداد آدھے میوے شام اب آسا دن اکبر بیٹا تیرے بنجن ڈال میرے مظلوم بھرا دی اکھیلہ نور مکون رہے اللہ ہوتے ہتھ بن گیا دن چچا ٹھیک آکھ رہو مگر تو آڑے بنجن ڈال میرے مظلوم بابی دی کمر دزور بھٹھو اب آسا دن میں ویساں اکبر سنسو اللہ تیرے بچیاں دی زندگی دراز کرے اچانک اکتری جی آواز آئیے جائے بیڑ تے پھرا رو تڑپا چھوڑے تیری محبت تو صدقے سارے بلدے سمجھ گئے چھوٹے بچے جڑے نہیں شمدے انان شمجھون واسدے تیرہ سال لہ یتیمہ بے ماما دی زندگی دا سہارا ہا حسن دی نشانی ہا جہے دا نام قاسمہ ہاتھ بن کیا دے چاچا بھتی جا اجازت چا دیو تا میدان اچ پہلے میں لگا ہوشا اگلا جملہ بڑا درد براکھے اللہ بھرامہ بجوڑ سلامت رکھے خدا را خاستہ بھرامہ روانے یتیم بھتری جے ممے پیارے لگ دے ایمینہ پتنا تو شریفانو یتیم بھتی جے پیارے لگ دے تیسری آواز آئیے کیا دوئی چاچا بھتی جا اجازت دیو منظر بڑا سکتا ہے کوئی خیوے دے انداری گفتو گو آئی دروازے تے بھیند تے بھرا سن دے پیہان دوئی چاچا بھتی جا اجازت دیو میدان اجمی ویسا کیوں پرمید اکبر بھرا چچا باس ٹھیک آ دیں خوڑے ونڈنال مزلوم دی اکھی دلور پتا دیں چچا باس ٹھیک آ دیں بس اسے لفظ رجھ تیری میرا پرشا تیری مکان مکمل چچا باس ٹھیک آ دیں اکبر دے ونڈنال میرے مزلوم چاچے دی اکھی ننور مکسی اکبر بھرا بھی ٹھیک آ دیں چچا باس ٹھیک آ دیں میرے مزلوم چاچے دی کمر دا زور پرٹوئی سی ہاتھ بھن گیا دے چاچا بھتی جا اجازت دیو تے بیدان اچ میں لگاوے سامے ہا یتیم میری ماہ بیوہ ورہا با اجرکم حلاللہ میرے ونڈنال لگے تی کمر دا زور ترٹنائے نگیں بھی اکھی دا نور روک رہے اجرکم حلاللہ غریبِ کربلا خیمے آئے او میرے حسن دی مشامی بچڑا چاچے نو کیوں روہ دے میں مقتل نہ مطالعہ کی تے تو یاری دا ہیڈا پر درد منظر کسے شہید تعالیٰ تج نہیں ملتا جدہ قاسم چاچے دی خدمت اچ آکے منگیونا اجازت حسین بھائی ودھائیان ایدو شہزاد بھائی ودھائیان اللہ تیرے بچڑے آجی زدگی دراز کرے تو وہاں چاچے بھتیجے اکوائے دے گا لجوہ ہی بھائیان تو چودہ سو سال بعد سنڈ کے انہیں اللہ بھی قسمی روایت لفظن نوئی چاچہ بھتیجہ اتنا رنے اتنا رنے راش کر کے زمین سے جھنوے اللہ حکم کافی دیر بعد غریبے کرولا اٹھے مگر روایت آ دیئے یدان سید و شہدہ دیا کھلیئے نا منظر کیا ہا شہزادہ چاچے نے بہر جمدہ کئے بھلے ہتھاں دے موسیل رہیتا ہاتھ بن کے آدھا چاچہ میں میدان میں جوجر دے مرحبا عجرکم علی اللہ ولی نے تیار کی تے جو میں حکبر نے تیار کی تا البسہ ہو بے سورت القفن بڑے سخت لفظن اہل دل بیٹھے روایت تے لفظن میرے مظلوم امام نے قاسم نو کفن پبھائے اللہ اکبر شکہ عزیاء قاسم گریبان چاپ کی تے سر تے عمامہ رکھے جنہ مئیت تردے لٹھے ہون وَالْتَحْتُ الْحَلَقْ وَلَائِي اللہ اللہ جانے اس مادی جگت تیرا سال لنو خیز جوانا تاریخہ دیئے حسین حتھا نال چائے ہو میں صدق ہو وَالْتَحْتُ الْحَلَقْ وَالْتَحْتُ الْحَلَقْ حمید ابن مسلم آدھے جدہ یہ نوخیز جوان میدان چاہے حمید ابن مسلم آدھے میں منظر نہیں بھلتا یو نوخیز جوان آدھے دے پہ رقابہ دائینا ان پہ پہنچ لے ہمیری لکھ جان خربانوں پہ ابن مسلم آدھے جدہ میدان چاہے میں نید لگ گئے چھوڑوی دا چند دھلو اور روان آلہ مومن آدھا دار میں تیتھو پچھنا جدہ تشمن دی لگائے چوڑوی دا چند ہاں اللہ جانے مادی دا دار اس کے دا شونہاں نجروں کو محل اللہ اخرہاشنی جوانا ہاشنی شیرا حملا کی تس حال بتا حسین فدر دا جہاد ویکھن وستے ٹبائی کربلا تے آئے کاسم سجو حملہ کی تے حسین سجو آئے میں تے تو پچھنا ہوکا وقت ہوئے جوانا تے آہ ماما آرام نال تبی بہدیا آہ خیمچ فروا جولی پھیلا کے دوئی پھیمنگ دیا انشاءالہ میرے پوٹر تو خیر ہوئے اللہ حبید ابن مسلم آدھائی گزدی ملونہ زدہ تر تلوار آئی آدھائی شہدادا میرے قریب تو گزر سی میں تلوار دا بہر کروشا ہمید آدھائی میں پوچھے وہ آرامی تیری اولاد کوئی نہیں آدھائی میں ہاتھ پکڑ دا ریا شہدادے دیشوائی اسے جا تو آگ گزریے جس جاتے ملون کھڑا آدھائی جی آدھائی دا عملہ گیتہ ساہ سند یتیم بھددے اور رہوار تو دھاندے لا دی جاتے اکلوار کے آدھائی آممہ علیک السلام چاچا پتر دا آخری سلام سن کے حسین گائنج میں ٹھک دو پانیاں دے اللہ گوائی جینا کچھ روایات اچھ مل دائے جدہ پتر دے لاشتے آئے سر چایئے گودت پائے وضا خطہ ہو علا خطے جھگ دائے پتر دے رخش آمم رکھ آئے ویڑ کر کے آدھائے بودل کوم ان کا تلو کا فرمے دے اللہ اس کوم نو برباد کرے جائے میرے کاسد نو خا کے کر بدا اجرد رابی آدھائے میں منظر نہیں بھلدا جدہ حسین پتر نو چاہے صحیح روایت لفظ ابن مسلم آدھائے شاد آدھائے دے پیر کر بدا دی زمین بر سیاد ہندی آدھائے او در دم نو روایت لفظ مکتل جھتے آل لٹھائے جتھ اکبر دی آش سج اکبر دی آش آی کھمیو کاسم بدا شا تر بیا انیج کر بدا در عریب ایک آدھ اکبر دے سینے دے دوسرا آدھ کاسم دے سینے دے تہر روان آوے ناوے آسمان دو شر بلد کی دے چھٹا سا بھر کے تر ور آکھ ہے وہاں غرب آتا آئے میری غریب آئے میری غریب میرا اکبر بیمار آگی ہے میرا کاسم بیمار آگی ہے آخری جملات دعا دینا مک گئی میری پڑائی اللہ تیرے بچے آدھے زدگی دراز گرے اللہ نہ گرے کئی جوان پتر دیلا آشت زائف آب آوے اللہ جاڑ دائی فروا جد پتر دیلا آشت آئی کے ہاں جن آن پتا لگا جو اس وائے اند گر دن تی ابراہیم شوری رکھی آئے اللہ گوائی اٹھار نے دن بات شوری دن شان رکھا آدھ رات تڑپ تڑپ کے مر گئی آئی مگر اس مہیل دی آئی کاس زبا فرائے پتر دیلا آشت آئی ویٹھی دعا دے ہتھ غلد کر گیا دے آئی میرا اللہ میری قربانی گبور فروا تیرا دیل بچ گئی ربنا تقبل منا انکا تصمی العلیم مجاہ النبی و اہل بیت الماسومین اللہ صلح محمد و آز محمد پروردگار ساجی سواجت ندل قبولیت عطا فرما حاضرین مومنین در قرصہ منظور فرما پروردگار تمام حاضرین مومنین دن ایک حاجات نشرف قبولیت عطا فرما آشور محرم الحرام بلا خطر فرما آہداف مقاسد آشور عمل بتوفیق نائب فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا سمی العلیم برحمت یار امر راہیبین اللہم سلی محمد 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 محمد